اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں عمران خان کی صورت میں ایک تھرڈ پارٹی عبری اور اس میں میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں خیبر پختون خواہ صوبے کو اور خیبر پختون خواہ نے پاکستان میں جو سیاسی تبدیلی ہے اس کو لیڈ کیا پہلی دفعہ نہیں لیڈ کیا انیس سو سنتالیس میں اگر جو آپ قائد عظم کی اس مومنٹ کو لبیک نہ کہتے تو آج پاکستان نہ ہوتا سو پاکستان کی جو مومنٹ ہے اس کو آپ نے لیڈ کیا اس وقت سرحد تھا آج اسی سرحد کا نام جو ہے وہ خیبر پختون خواہ ہوا تو خیبر پختون خواہ نے پاکستان میں سب سے بڑی سیاسی تبدیلی کو لیڈ کیا اور آپ نے ایک تھرڈ پارٹی کو راستہ دیا ٹو پارٹی سسٹم ٹو فیملی سسٹم ختم ہوا اور تھرڈ پارٹی جو ہے وہ ابری اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ ساڑھے تین سال میں سارے مسائل ختم ہو گئے ہیں لیکن ہم نے ایک عمران خان نے آکے ایک سنجیدہ ایفٹ کی ہے ہم نے سنجیدہ ایفٹ کیا کی ہے ہم نے پاکستان کو ایک سوشل ویلفیر سٹیٹ بنانے کی کوشش کی ہے جس کو سکینڈینیویا کے موڈل کے اوپر ہم نے کیا ہے یا پرائم منسٹر جو کہتے ہیں کہ سکینڈینیویا کی جو نظام ہے وہ مدینہ کے ریاست کے اوپر مبنی تھا تو ہم نے ریاست مدینہ ایک بنیادی طور کے اوپر ایک سوشل ویلفیر سٹیٹ کی ہم نے بنیاد رکھی ہم نے سوشل ویلفیر سٹیٹ میں کیا کیا ہم نے جو سب سے کمزور طبقہ تھا ہم نے اس کو ٹارگٹ کیا اس کے بعد ہم نے میڈل کلاس کو کہا کہ صحت کارڈ آپ کو ہم دیتے ہیں صحت کارڈ جیسا ایک ریولوشنری پرام پھر خیبر پختونخواہ حکومت نے شروع کیا اس کو ہم پورے پنجاب میں بھی لے گئے اور اب الحمدللہ بلوچستان میں بھی شروع ہو رہا ہے اور گلگت بلتستان اور کشمیر میں لانچ ہو چکا ہے دس لاکھ روپیہ ہر شہری کو علاج کی سہولت جو ہے وہ آپ نے دے رہی ہے آپ نے خرچہ ان کا ختم کر دیا آپ کا جو میڈیکل کا خرچہ تھا وہ حکومت نے کہا کہ ہم نے اتاریں گے اسی طرح سے اب ہم جو راشن کا پروگرام لانچ کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم نے کہا کہ تیس فیصد جو قیمت بڑی ہے وہ حکومت بیر کرے گی باقی جو ہے وہ جتنا پچھلا چل رہا تھا اس کے مطابق ہم کریں گے